اسلام علیکم ناظرین بات نہیں ہے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں معاشرے کے بہت پریشان ہیں دن رات جو ہے وہ ٹیلی فون آتے ہیں ہم کو جہاں تک ہوتا ہے اپنی اقل اور سمجھ کے لئے دفع سمجھا دیتے ہیں اور وہ اپنی مسئلوں کو پھر وہ بعد میں خود ہی حل کر لیتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک جا رہا ہے وہ کرائے داری سے متعلق ہے اور کرائے داری جو ہے وہ اس حساب سے متعلق ہے کہ جو کرائے کی انکم ہوتی ہے یہ انکم ہونے کی وجہ سے آپ کے والدین کی کیا پوزیشن رہتی ہے اور ان کی اولاد کی کیا پوزیشن رہتی ہے اس حوالے سے ایک سوال آیا ہے کہ والدین کی مالی زندگی کی برشت کا مقصد کیا ہوتا ہے یعنی اگر والدین جو ہیں اپنی زندگی یا یقینا یہ کسی ینگ لڑکے نے سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں والدین کی مالی زندگی کی برشت کا مقصد کیا ہوتا ہے اور دوسرا سوال بھی اس سے منصرے کے اگر والدین کچھ اپنے لیے بچائیں تو اولاد پر اس کا کتنا حق ہوتا ہے اگر والدین کچھ اپنے لیے بچائیں تو اولاد کا اس پر کتنا حق ہوتا ہے بات اصل میں یہ ہے ناظرین کے والدین کی مالی زندگی کا زندگی میں جو بچت ہوتی ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اولاد کی بہتر پرورش اولاد کی بہتر تعلیم تربیت اور ان کے لیے اچھے فیوچر کی تلاش یہ ہر والدین کی جو ہے نا زندگی کا مقصد ہوتا ہے جتنے بھی والدین میں نے آج تک دیکھے ہیں ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ بھئے ان کے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے تربیت اچھی ہو جائے اب ہوتا گیا ہے والدین جو ہوتے ہیں کسی مقام تک پہنچتے ہیں میں ان لوگ کی بات کر رہا ہوں جو مہنتی لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ پیچھے سے انہیرٹنس میں چیزیں نہیں ملتی ہیں بلکہ وہ اپنی ہی مہنہ سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں بچوں کو پالتے ہیں اور بچوں کے لئے دن رات قربانی دیتے ہیں تو جوانی میں ہی بہت سے تو والدین جو ہوتے ہیں جو جب وہ ینگ ایج میں ہوتے ہیں جب ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑھاپے کا بوجھ اپنی اولاد پہ نہیں ڈالنا تو جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ چندی چندی کر کے پیسے بچاتے ہیں اور پیسے بچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تعلیم دلانی ہے کبھی کبھی اس کے لئے وہ ایسا کرتے ہیں کوئی ایک ایسی جگہ لے لیتے ہیں دکان لے لیتے ہیں مکان لے لیتے ہیں فلیٹ لے لیتے ہیں کہ وہاں سے کرایا آئے گا کچھ پیسے ہمارے پاس پینشن کے آئیں گے کچھ پیسے میں کماؤں گا تو بچوں کی بہتر پرورش اور تعلیم ہو جائے گی اور ان کا فیوچر سمر جائے گا تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوتا نہیں ہے پھر والدین جو ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین کچھ اپنے لیے بچائیں تو اولاد کا اس پر کتنا حق ہوتا ہے دیکھیں ناظرین بات یہ ہے اور ینگ سٹر سے میں خاص طور سے مخاطف ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے پیارے بچوں زندگی میں والدین جب تک حیات ہوتے ہیں ان بچوں کا کوئی حق ان پر نہیں ہوتا جو وہ دے دیں وہ ان کو خبول کرنا چاہیے اور یہ جو والدین اس قسم کی معاملات کو چلاتے ہیں وہ اپنے بڑھاپے بڑھاپے کو عزت سے گزارنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ بڑھاپا جو ہے وہ عزت سے گزار جائے بہو بیٹے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اپنی محنت کرتے ہیں اولاد کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے تو کوشش ایک عزتدار والدین کی خاندانی والدین کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو اپنے حساب سے لے کے چلتے ہیں بڑھاپے میں دوا ہے ڈاکٹر ہے مسائل ہیں کہیں آنا ہے جانا ہے تو وہ بچوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے خوددار آدمی جو ہوتا ہے وہ بہت اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی جوانی میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھائی مجھے جو بھی کچھ کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے تو جو کچھ میں نے کرنا کرنا ہے لیکن اولاد کو آگے کیا حالات ہوتے کیا نہیں ہوتے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ اپنی بچت کر کے اپنے معاملات کو دیکھیں تو اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ خود کام کریں خود اپنے معاملات کو دیکھیں اور والدین کی انکم پہ نظر نہ رکھیں ایک سوال ہو رہا ہے کہ والدین اور اولاد کو پالنے میں کہاں غلطی کر سکتے ہیں یعنی والدین پال رہے ہیں اور اولاد کو کوئی ایسا ایسا آپ سمجھتے ہیں مجھ سے بوچا جا رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں والدین غلطی کر لیتے ہیں دیکھیں والدین سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور والدین سے غلطی اس حساب سے ہوتی ہے کہ جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے اور ان کے ایک طرف سے تو قرائے آ رہا ہے گھر چل رہا ہے تعلیم چل رہی ہے معاملات چل رہی ہے زندگی چل رہی ہے اور اسی میں ان کے بچے بھی پل بھی رہے ہیں نوکریاں بھی ڈھونڈ رہے ہیں کاروبار بھی ڈھونڈ رہے ہیں ایک سلسلہ چل رہا ہے زندگی کا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے اور اس کو اس میار کے مطابق تنخہ نہ ملے یا ڈیزگنیشن یعنی اہدہ نہ ملے اس پر بھی جو ہےنا بڑی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کوئی کوئی والدین ہوتے ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے تم نے اتنا پڑھا ہے لکھا ہے تمہارے لیے یہ تنخہ مناسب نہیں ہے یا یہ اہدہ مناسب نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ جب یہاں تک ہم نے پالا ہے ہم تمہیں آگے بھی پالیں گے تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھی نوکری مل جائے کوئی اچھی کاروبار مل جائے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے اب ہوتا کیا ہے والدین اچھی نوکری کے لیے اگر اولاد کا ساتھ دے تو اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر والدین اچھی نوکری کے لیے اولاد کا ساتھ دے تو کیا یہ غلط ہوتا ہے اگر کرایا آ رہا ہے تو پھر اولاد کرائی کی طرف مائل ہونے لگتی ہے کہ یار ایک انکم تو آ رہی ہے اببہ کے باپ پیسہ آ رہا ہے اببہ تو گھر چلا رہا ہے اببہ کی پینشن بھی آ رہی ہے اببہ کی تنخواہ بھی آ رہی ہے تو وہ تھوڑا سر نا جتنی محنت اور جتنی چاہت اور جتنی لگر ان کو نوکری دھوننے میں ہونی چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے یا کاروبارٹ دھوننے میں ہونی چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے اور والدین سے ایک اور بڑی غلطی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جسے میں تو بہت بڑی غلطی کہتا ہوں اب آپ کیا کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہے وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اولاد ابھی اس کی آمدنی شروع نہیں ہوئی کاروبار شروع نہیں ہوا اس کا نوکری شروع نہیں ہو اور والدین جو ہے نا وہ بس کہتے ہیں کہ یار ہو جائے گی آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی اور بچوں کی شادی کر دیتے اور بچوں کی زندگی کا بوجھ اپنے میں لے لیتے پہلے ہی ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں جو ہے نا بچہ یا بچے جو ہیں وہ ابھی سٹرگلنگ سٹیج میں ہیں ابھی ان کو نہ کاروبار مل رہا ہے نہ نوکری مل رہی ہے لیکن لیکن والدین کو یہ لگاوائے گیار ہم بوڑے ہو رہے ہیں ہم بچوں کے خوشی دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بچی گھر میں آ جائے بچہ ہمارا ہمارے سامنے سیٹ ارے بھائی کہاں سے سیٹ ہو جائے گا ابھی اس کو پہلے کاروبار پہ سیٹ ہونے دو نوکری پہ سیٹ ہونے دو تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے پھر ہوتا ہے کہ آیا آخیر میں کہ معاملہ جو ہے ٹائم بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور جو پلانز ہوتے ہیں جوان اولاد کے جوان لڑکوں کے شادی سے پہلے کہ وہ پلان متاثر ہونے لگتے ہیں اور وہ متاثر ہوتے ہوتے یہاں تک وہ جاتے ہیں کہ لڑکے کام پہ جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ جو والدین نے چھوٹی سی غلطی کی تھی کہ عوضہ اچھا نہیں تھا یا تنخواہ اچھی نہیں تھی اس کو انہوں نے گلے لگا لیا اب والدین پہ رکھ دیا سارا کا سارا ملبا کہ بھائی مجھے تو آری دی آپ ہی نے منع کیا ہے اب باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ تو ہم نے اپنے لیے کیا تھا سارا کوئی دعویٰ کے لیے اپنی بڑھاپے کے لیے مگر تم جو ہو تم تو اس کے اوپنی ڈیپینڈ کرنے ہو اور تم اپنے بیوچوں کو بھی اس پہ پالنے ہو یہ کیسے ہوگا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اب اس سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جگہیں جو ہے نا والدین کو کرائے پہ نہیں دینی چاہیے اس سے جو ہے نا وہ کچھ گھرانی کی بات کرنا سارے گھرانوں کی بات نہیں کرنا کچھ گھرانوں میں بچے نالائک ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں کام نہیں کرتے کام پہ نہیں جاتے نوکری نہیں کرتے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاتے وہ بھی باپ کے اوپر ہی لاد دیتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا خراب ہوتا ہے پھر ایک سوال اور آیا ہے کہ کیا والدین کی چھوڑی ہوئی جائداد میں تمام گھر والوں کا حصہ ہوتا ہے یعنی کرائے پہ اگر انہیں کوئی جگہ دی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ اگر والدین نے کوئی والد زاب نے کوئی جگہ لے کے کرائے پہ دی ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ والد صاحب نہیں رہے اب اولادیں رہ گئی ہیں تو وہ کرائیہ تو آ رہا ہے وہاں سے مگر ہو یہ رہا ہے کہ ایک آدمی ایک بچہ یا دو بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کا خرچہ اس کرائے سے چلا رہے باقی کو انہوں نے اگنور کیا ہوا ہے ان کے طرف دیکھی نہیں رہے جبکہ جب وہ آمدنی جو ہے وہ ہمارے اس حساب میں آ رہی ہے کہ وہ ہمارے والد کی پروپٹی تھی یہ ہمارے والد کی طرف سے کراہ آ رہا ہے تو اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں کسی ایک آدمی کا ایسا حصہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ جی یہ تو میرا ہے بس میں تو نہیں دی رہا کسی کو یا دوسری طرف ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر والد نہ رہے اور وہ جائدہ جو ہے نا وہ لباقین بیچنا چاہیں تو ایک آدمی ایسا ہوتا ہے گھر میں وہ کہتا ہے میں نہیں بیچنا دوں گا اب وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ غریب بھی ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے میں بیچنے نہیں دوں گا یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر وہ اس کے ہرارات اچھے ہیں تو پھر وہ نہ بیچیں کم سے کم یہ تو کرے کہ جو گھر کے بقی افراد ہیں جو اس علاقے کا کرایا ہے وہ کرایا تیہ کرے اور تیہ کر کے وہ کرایا سب میں باٹ دے گئے لو بھائی میں اس گھر میں جب تک ہوں تم کرایا اس سے لیتے رہا جس طرح ہم نے پراپرٹی کرایا پر دی ہوئی ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کرایا بھی لے رہے ہیں پراپرٹی پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے حصہ بھی نہیں دے رہے سارے لوگ پریشان ہیں اچھا کچھ لوگوں کی تو بات ہی نرالی ہے اب بہت نرالی بات آپ کو بتا رہا ہوں کچھ والدین والدین نے بچوں کی شادی کر دی یعنی بیٹیوں کی شادی کر دی بیٹیوں کو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ ہر شخص جو ہے جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ دیتا ہے اچھا کبھی یہ انڈیپینڈنٹلی آدمی کر لیتا ہے کبھی اس کے چچا تایا بچے کے مل ملا کے سارے مامو چامو یہ وہ سب مل ملا کے اس کی رخصت ہی کر دیتے ہیں اب باپ نہیں رہا یا دادا نہیں رہا یا کوئی نہیں رہا یا صاحب اجائداد نہیں رہا اب اس کے بھائی بھائی رہ گئے انہوں نے بولا بھائی اس کو بٹ 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 بلو بیٹی کو دینا نہیں ہے اس کو تو شادی میں دے دیا تھا نا اس کی جو شادی ہم نے کری تھی اس میں ہم نے کسی سی کمی چھوڑی تھی تو اس کو تو حصہ بنتا ہی نہیں ہے لہٰذا اب یہ ہے کہ ہم بھائی آپ سے بات لیتے ہیں انتہائی غیر مناسب بات ہے انتہائی غلط بات ہے غیر قانونی غیر اخلاقی غیر شرعی ہر طریقے سے غلط ہے کسی ایک انگل سے بھی ٹھیک نہیں ہے جو جس کا حصہ ہے جو ترکہ بچا ہے جو والد نے باپ نے ماں نے جس نے بھی چھوڑا ہے وہ تمام اولادوں کے لیے چھوڑا ہے اور جو ان کی شادی کری ہے وہ اپنی زندگی میں کری ہے اپنے مرنے کے بعد نہیں کری اگر اپنے مرنے کے بعد بھی کری ہوتی تو یہ بہن بھائیوں کا حق ہے کہ اپنی بہن کو رخصت کریں اپنی بیٹی کو رخصت کریں تو لہٰذا ان چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ ترکے کے حصے میں سے کٹ لیں اور ان کو پیسے نہ دیں ان کو رولائیں ان کو ستائیں ان کو گھر سے دھکے دے کے نکالیں یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ لوگ سن لیں سب کا حصہ ہوتا ہے سب کو حصہ ملتا ہے قانون بھی یہی ہے دین بھی یہی ہے شرعہ بھی یہی ہے سب یہی ہے آج ہم اس ٹاپک کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں امید ہے آپ کو اس سے استفادہ ہوگا جن لوگوں نے چینل پسند نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے لیے اور جو ہے نا وہ رہنمائی کا ذریعہ بنیں گی یہ کار خیر ہے اگر آپ ہماری ویڈیوز کو آگے بڑھائیں گے اس کا عجر اللہ آپ کو بھی دے گا اور اگر کسی کا کام آپ کی وجہ سے ہو جائے گا تو بخشش یقینی ہے اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ